تو ہیلو دوستو بیلکم بیک ٹو نی ویڈیو کیسے آپ سب ہی آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے تو دوستو آج پھر ہم آپ کو لیے ایک نوکری کی جانکاری جہاں پر لے کر آئے ہوئے ہیں تو آپ کا جو سینٹرل بینک آف انڈیا ہے وہاں پر بکینسز آؤٹ کی گئی ہیں ہیماچل کے یوہوں کے لیے بھی بکینسز ہے ویسے تو اول انڈیا کی بکینسز ہے بٹر سپیشل ہیماچل کے لیے بھی بکینسز یہاں پر آؤٹ کی گئی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے کتنی بکینسز رہنے والی ہیں تو آج کی جو بیڈیو ہونے والی ہے وہ صرف ہیماچل کے یوہوں کے لیے ہی ہونے والی ہے تو دھیان سے جرور سنیے گا اگر آپ اس الیجیویلٹی کو پھولو کرتے ہو تو اپلائی بھی جرور کیجئے گا ٹھیک ہے تو چلیئے بینہ بغضائے کی جلدی سے آپ کو اپ ڈیٹ بتاتے ہیں تو دھیان سے پوری انفرمیشن سننا آپ سبھی تو دوستو اب ہم اوفیشل نوٹیفکیشن پر آ چکے ہیں جو سینٹرل وینک آف ایڈیا کی طرف سے جاری کی گئی ہے سب سے پہلے لاسٹ ڈیٹ کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ہوتی ہے مہتپون اگر لاسٹ ڈیٹ ہی نکل جائے پھر آپ کے فورم بھرنے کا کوئی فیدہ جہاں پر نہیں ہوتا تو آن لائن ریجیسٹریشن ہوگی جانہی آپ کو آن لائن مادہم سے اپلائی کرنا ہوگا کوئی آف لائن فورم جہاں پر اپلائی نہیں کرنا ہوگا آن لائن مادہم سے ریجیسٹریشن آپ کی یوہو بیس تاریخ سے شروع ہو چکی ہے اور کلوزنگ ڈیٹ ہوگی آپ کی تین اپریل دوہزاد تیس ٹھیک ہے اور جہاں پر آپ کو یوہو بیکینسز دیکھنے کو مل رہی ہیں تو اس کے لیے ایکزام بھی ہوگا جس کی تینٹیٹیو ڈیٹ آپ کی اپریل کے دوسرے ہوتے میں آ سکتی ہے ٹھیک ہے سب سے ویلے بات کریں کس طرح کی یوہو ہوگی تو اپرینٹس کی یوہو جہاں پر رکھی گئی ہے یعنی آپ کو جو وانی ایور کا ٹینیور ہوتا ہے ایک سال کے لیے رکھا جاتا ہے وہ ہوتی ہے اپرینٹس کی یوہو تو وہ جہاں پر نکالی گئی ہے سینٹرل وینک آف انڈیا کی طرف سے باقی اول انڈیا کے لیے پانچ ہزار بیکینسز ہیں ہمارچل کے لیے کتنی بیکینسز ہیں وہ میں آپ کو جہاں پر بتاتا ہوں نیچے جا کر تو دوستو دیس ہوتے ہو آپ نائنٹھ نمبر کی جو نوٹیفکیشن ہے وہ ہمارچل پتدیش کے لیے ہے تو یہاں پر بیکینسز اگر بات کریں تو شیملہ ریجن کے اندر بیکینسز ہوتی ہیں شیملہ ریجن یوہو مین ہوتا ہے یہاں پر ہیڈ آفیس جس کی الگ الگ برانچز کے اوپر یوہو آپ کی بیکینسز ہوتی ہے سب سے پہلے بات کریں تو یو 15 پوسٹ آپ کو دکھ رہی ہیں یہاں پر 15 پوسٹ جو دکھ رہی ہیں وہ ہوں گی آپ کی شیڈیول کاس یعنی ایس سی کی ٹھیک ہے دو پوسٹ رکھی گئی ہیں ایس ٹی کے لیے اسی کے ساتھ او بی سی کی بات کریں تو او بی سی کے لیے یہاں پر یوہو بارہ پوسٹ رکھی گئی ہیں تو شیڈیول کاس ایس سی ایس ٹی او بی سی آگیا پھر آپ کی ای ڈیولی ایس کے لیے شی پوسٹ یہاں پر رہنے والی ہیں اور جنرل کے لیے سب سے زیادہ یعنی اٹھائیس پوسٹ یہاں پر رہنے والی ہیں تو کل ملا کر 63 پوسٹ یہ ہو آپ کو ہمارچہ پردیش کے لیے سپیشل جاری کی گئی ہیں واقعی یہاں پر جو ہینڈی کیپڈ ہیں ان کے لیے بیکنسی ہے ایک بیکنسی اور ایک جو دو بیکنسیز یہاں پر ہینڈی کیپڈ لوگوں کے لیے ہیں تو یہ بات آگی آپ کی کتنی بیکنسیز رہنے والی ہیں ببین کٹیگریز کی ٹھیک ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں یہاں پر الیجیبیلٹی کرٹیریہ کی تو الیجیبیلٹی کرٹین یہاں سیم ہے یہاں پر کی جانی آپ انڈیا کی نوازی ہونا چاہیے یہ ہمچل سے ہو تو آپ انڈیا کی نوازی جرور ہوں گے ایج کی بات کریں تو ایج اکاؤنٹ کی جا رہی ہے وہ بھی مارچ مہینے سے اکاؤنٹ کی جائے گی ایج رہے گی آپ کی 20 سال سے یوہو مینیمم اور 28 سال یوہو میکسیم یعنی 20 سے 28 برش کے یوہوی یوہو وہ اپلائی کر سہتے ہیں اور لیکسیشن سبھی کو پتا ہے کہ SCST, OVC, PWD کی کس طرح کی دی جاتی ہے SCST کو یوہوو پانچ سال کی دی جاتی ہے OVC کو تین سال کے اور PWD بنوں کو یوہو میرے ساتھ سے دس سال کی یہاں پر یوہو ریلیکسیشن دی جاتی ہے اب بات آتی ہے کہ qualification کیا ہے apply کریں گے candidates کون apply کر سہتے ہیں تو کوئی بھی graduate degree ہے آپ کے پاس چاہے بھی یہ BSC, WECOM کسی بھی سبجیٹ میں اگر آپ نے graduation کی ہوئی ہے simple آپ apply کر سہتے ہو پھر بعد میں بات کریں تو physical یا medical fitness کی تو یہاں پر آپ یوہو medically fit ہونے چاہیے یا یوہو وہ انہیں جاری کیا ہوا ہے تو مطلب آپ کے پاس medical certificate جرور ہونا چاہیے کسی بھی hospital میں بنوا لیجیے آپ اسی کے ساتھ registration یوہو آپ کو انہیں مادم سے www.apprentice ہip india government in پر یوہو آپ کو کرنی ہوگی جس کی لنک آپ کو نیچے description میں مل جائے گی training ہورس کی بات کریں کتنے گھنٹے کام کرنا ہوگا وہ clerical staff کے اوپر نیر پر کرے گا کتنے گھنٹے آپ کو کام کرنا ہوگا اب یہاں پر بات آتی ہے سیلیکشن پر سیلیکشن سیلیکشن پر سیلیکشن آن لائن ریٹن کے مادم سے جانی objective type آپ کے questions یہاں پر رکھے جائیں گے جس میں آپ کے جنرل english quantitative reasoning aptitude computer knowledge basic liability بغیرہ جو ہوتے ہیں investment جو profit loss کے questions بغیرہ ہوتے ہیں وہی یہاں پر پوچھے جائیں گے تو یہاں پر آپ کو یوہو call letter بغیرہ دے جائیں جب آپ apply کر لوگے تو local language بغیرہ کے ساتھ آپ کو یہاں پر آپ کوشن سا پوچھ ساتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ information یوہو آپ کے لئے آؤٹ کی گئی ہے اور period of engagement میں نے آپ پہلے بلا ہو ہے کہ ایک سال کا یہاں پر apprentice training ہوگا اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنی salary دی جائے گی تو جو rural یا semi urban branches ہیں stephen کے لئے 10,000 روپیہ دیے جائے گا اور time allowance ان کو 225 ہوگا urban branches ہیں دیا جائے گا اور اسی کے ساتھ بات کہیں تو holidays اور leave کا یہاں پر سیلیکشن رکھا گیا ہے تو holidays ایک casual leave دی جائے گی آپ کو کمپلیشن کروگے آپ ایک مہینہ کمپلیٹ کروگے تو ایک casual leave دی جائے گی اسی کے ساتھ apprentice کے لئے صرف casual leave جہاں پر رکھی گئی ہیں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہم کی آپ کی یہاں پر کیا رہنے والی ہے application fees جو ہوتی ہے وہ کتنی رہنے والی ہے آپ سبھی لوگوں کے لئے بیوین categories کے لئے لگ 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 ہوتی ہیں تو application کے لئے examination fees جو PWBD candidates جو physical handicap candidates ہوتے ان کے لئے 400 روپی جو 18 پرتیشت لگ جاتا وہ لیا جائے گا SC ST اور women candidates یو بھی ہیں ان کے لئے 600 plus GST لیا جائے گا OBC اسے کے ساتھ EWS جنرل جو ہیں ان کے لئے 800 روپی پلس GST لیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ application fees یو آپ کی ہونے والی ہے اور باقی کوئی main information جہاں پر جو ہو لگتی تو نہیں ہے باقی how to apply میں نے آپ کو بتایا ہو ہے کہ سب سے پہلے چمبہ ہمیرپور کانگڑا کنور کلول ہول پی منڈ شملا سر مور سولن یو اس کے اندر offices آتے ہیں region office ہوتا ہے main اور آپ کے جلے ہیں جلوں میں یو آپ کی گئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک information یو آپ کی گئی ہے تو یہ بھی interested candidates ہیں simply you apply کر سہتے ہیں چاہے وہ آپ خود apply کر سہتے ہو یا پھر کسی سائیور کیفے میں جا